بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹر سائیکل سوار ایک شخص جانبھاک ایک زخمی ہوا جانبھاک شخص کا نام آمیر ولد محمد حسن اور زخمی شخص کا نام عبدالوحاد ولد محمد حسن سندو بتایا جا رہا ہے دونوں آپس میں بھائی تھے بتایا جا رہا ہے کہ جن کا تعلق نوک آباد تیسپ سے ہے ٹرافک حادثے میں ایرانی دوہزار سیسی گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی کو چھوڑ کر فرار ہو گینے میں کامیاب ہو گیا پنجگور پولیس نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لیا پولیس فورس کی شہر کے مختلف جگہوں میں سرچ آپریشن جاری ہے فوڈ سیفٹی اینڈ ہلال فوڈ آتھارٹی نے ہریپور میں اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اسی تناظر میں آج فوڈ آتھارٹی نے ہریپور مین بازار میں جنرل سٹورز، کریانہ سٹورز، ہوتیلز، ڈرائی فروٹ شاپس، فش پوائنٹس، چکن شاپس کا معاینہ کیا گیا اسفائی کی ناقص صورتحال پر جمانہ آئیت کیا گیا ہدایات نامے اور لائسنس نوٹس بھی جاری کیا گئے خبر ہے میرپور ازاد کشمیر سے سی یو جے کے مرکزی صدر محمد زفیر بابا کی طرف سے برطانیہ سے آئے ہوئے صافیوں صادر یوسف ایڈیٹر کشمیر پوسٹ چودری شہزاد صدر پریس کلاب تحریک انصاف برطانیہ کے راہنما چودری دلپذیر کے اعزاز میں دیا گئے استقبالیہ میں کشمیر الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن کے احتیداروں اور میبران پریس کلاب کی شرکت ہدایت نامے اور لائسنس نوٹس بھی جاری کیا گئے خبر ہے کالا شاہ کاکو سے حدوکی میں مخالفین کی فائرنگ سے کسائی گروپ کے پانچ افراد جانبھاک کسائی گروپ اور بٹ گروپ میں درینہ دشمرین چل رہی تھی بٹ گروپ نے گھر میں گس کر فائرنگ کر دی ایک ہی گھر کے دو بیٹے اور باپ سمیت فائرنگ سے جانباک ہو گئے کئی سالوں سے دشمنی کے باعث دونوں گروپوں کے بارہ افراد قتل ہو چکے ہیں علاقے کے باسر افراد نے چند دن قبل دونوں گروپ میں صلح کروائی تھی مگر واقعہ پر رونما ہو گیا دو زخمیوں کو تشویش ناکھارت میں لاہور منتقل کر دیا گیا اب رکھ کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر کا میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے کامران علی کی رپورٹ زلہ میرپور میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے کمیشنر میرپور ڈویزن چودری محمد رکیب خان کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس ہوا دوبارہ لاکڈون پر غور بیرون ممالک سے آنے والے افراد کی تفصیلات فوری طور پر انتظامیات سے شیئر کرنے کی ہدایت کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو کنٹرول کرنے اور مستقبل کے لائے عمل کے سلسلے میں انتظامیاں اور محکمہ صحت آمہ کی ہنگامی اجلاس کمیشنر چودری محمد رکیب خان کی سربراہی میں منعقید ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر راجہ طاہر ممتاز خان ڈی ایچو ڈاکٹر فیدا حسین راجہ ایم ایس ڈاکٹر فاروق احمد نور ایڈیشنل کمیشنر چودری حق نواز اسسسٹن کمیشنر مونیر احمد قریشی ڈیپٹی ڈاکٹر ایم ڈی ایچ اے چودری ساجد اسلم افسر مال سردار محمد پرویز خان تحصیل دار سید کلیم عباس تحصیل دار امران یوسف سمیت دیگر افسران نے شرکت کی اجلاس میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے خدشیات کے پیش نظر دوبارہ لاکڈاؤن لگانے اور ایس او پیس پر سکتی سے عمل درامت کروانے سمیت دیگر امور پر تفصیلی گور کیا گیا ہریپور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہریپور مسرد زمان صاحب کا بنیادی مرکز صحت جٹی پنڈ کا اچانک دورہ کیا گیا سٹاف کی حاضری چیک کی گئی اور دوائیوں کے سٹاک کا معاینہ بھی کیا گیا موقع پر موجود سٹاف کو ضروری ہدایت بھی جاری کی گئی بادزان پٹوار خانہ جٹی پنڈ بجیدہ جوگی موہڑا ماکرائے اور چوہر شریف بھی معاینہ کیا گیا اور متعلقہ پٹواری کو عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے ضروری ہدایت بھی دی گئی قاضی احمد پلات پر قبضہ کی کوشش میں جتوئی برادری کے دو گروہوں کا جگڑا تفصیلات کے مطابق شہر میں رہائشی پذیر جتوئی برادری کے دو گروہوں کا پلات پر قبضہ کے تنازے کی وجہ سے آپس میں جگڑا ہو گیا مویشی منڈی میں ہونے والے جگڑے میں لاتھیوں اور کڑھاریوں کا ازادانہ استعمال ہوا جس میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں زخمی حالت میں فوری طور پر قریبی رورل ہیلتھ سینٹر پر لائیا گیا جہاں پر زخمیوں کو تیبی امداد دی گئی زخمیوں کی شناکت حاجی بختیار جتوئی اور نور الدین جتوئی کے نام سے ہوئی ہے دونوں زخمیوں کے حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے انہیں نواب شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ جگڑے کی بنیادی وجہ ایک رہائشی پلوٹ بتایا جا رہا ہے جس پر دونوں برادری کے لوگ اپنا حق جتا رہے ہیں اس پر اپنا قبضہ قائم کرنا چاہتے ہیں خبر ہے حویلی کہوٹا سے آل پاکستان کلرس اسوسی ایشن کا احتجاجی کیمپ گیارمی روز میں داخل تمام زلہی دفاتر مکمل بند سرکاری کام ٹھپ ہو گیا محکمہ جنگلات محکمہ مالو پی اے ڈیو ڈی کے جملہ ملازمین کا حمایت کا اعلان آل کلرک اسوسی ایشن زلہ حویلی نے اپنے مطالبات پیش کردہ چوارٹر آف ڈیمانڈ کے حق میں احتجاجی جلوس نکالا اس احتجاجی جلوس اور مظاہرے میں اپکا ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس احتجاجی مظاہرے کی صدارت چودری طالب حسین صدر اپکا نے کی جبکہ مہمانے خصوصی سید سربند گلانی مرکزی نائب صدر انجمن قانون تھے پاکستان مسلم لیگ نون گولف زون کے صدر چودری احسان الحق باجوا کی ہدایت پر پی ڈی ایم کی حمایت میں دار الحکومت ریاض ریجن کی کو اور کمیٹی کے زیر احتمام پانچ مختلف مقامات پر ورکج کنونشن کا اینکات کیا گیا جس میں کارکونوں اور احتجاجران نے بھرپور شرکت کی تفصیلات کے مطابق تقریب میں ٹیلی فونک کتاب میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے گلف زون کے صدر صدر احسان اللہ حق باجوا نے کہا کہ پی ڈی ایم تحریک ملک میں مصبت تبدیلی آئین و پارلیمنٹ کی بالہ دستی کا پیش خیمات ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون آوان کی آواز ہے آج ملک کے آوان مسلم لیگ نون میں اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں انہوں نے سعودی عرب میں مسلم لیگ نون صدر ملک منظور حسین آوان اور ان کی ٹیم کو خوبصورت ورکرز کنونشن منعقد کرنے پر خراج تحسین بھی پیش کیا خبر شامل کرتے ہیں گے ملسی سے ملسی کے علاقے محلہ گلزار ٹاؤن میں سیورج کا پانی گلی محلوں میں جمع ہو گیا نمازیوں کو مشکلات کا سامنا علاقہ مقین شدید عذیت میں مبتلا ہو کر رہ گئے میوسیپل کمیٹی کی کارگردگی صفر حکام نوٹس لے شہریوں کی دہائی تفصیلات کے مطابق ملسی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ملسی کے علاقے گلزار ٹاؤن مغلپورہ ہریپور اور کالونی روڈ پر سیورج کا پانی گلیوں میں پھیل گیا عامدور رفت میں مشکلات کے علاوہ نمازی گروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں سیورج کے پانی کا نقاس نہ ہونے سے گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے بدبو اور مچھروں سے شہریوں کا جنام محال ہو گیا بڑے بچے سب تافن سے بماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیاں کو آگاہ کرنے کا باوجود کوئی عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا عرصہ ادارات سے فنڈ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ہماری مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا خبر ہے کہ روڑ پکا تھانا کہ روڑ پکا سے پولیس کی بڑی کاروائی عابد شاہ عرف شاہ جی موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا گیا عابد شاہ عرف شاہ گینگ ساتھی سمیت گرفتار گرفتار ملزمان سے پانچ عدد چوری شدہ موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت کر لیا گیا گرفتار گینگ سے انٹرگیشن جاری ہے مزید انکشافات کی توقع جرائم پیشہ ناصر کے خلاف پولیس پوری طرح متحرک ہے ڈی پیو سید قرار حسین کا بیان تھری میروا پریس کلاب میں سولجر بورڈ کی جانب سے ریٹائر فوجیوں کے لیے ایک دن کے لیے کیمپ لگایا گیا جس میں پاک فوج سے ریٹائر ملازموں کے مسائل میجر عظیم اکتر اور بشیر احمد شہر نے پاک فوج سے ریٹائر ہونے والے فوجیوں کے مسائل حل کرنے کی خاطر کروائی اس موقع پر میجر عظیم اکتر نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے کیمپ پاک فوج کے ریٹائر جوانوں کے مسائل سننے کے لیے لگایا ہے جو ریٹائر ملازموں کے مسائل ہوں گے وہ حل کیا جائیں گے بلوچستان کے علاقے زلہ کوہلو میں کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی کارکن اور دیگر نے شرکت کی غائبانہ نماز جنازہ ساڑھے گیارہ بجے عیدگاہ میں ادا کی گئی غائبانہ نماز جنازہ کی امامت بلوچستان نیشنل پارٹی کے زلہی صدر ملک غامن مری نے کی نماز جنازہ میں کوہلو کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے مبران سمیرت شہریوں نے شرکت کی اور کریمہ بلوچ کے سال سواب کے لیے دعا بھی کی گئی خبر ہے نشہرہ جدید سے بستی جامرہ اوچ شریف عبداللہ نامی قتل کیس ایک سو بیس دن کی عبوری زمانت کے بعد آج عبوری زمانت خارج ہو گئی لیکن پولیستانہ اوچ شریف ملزمان کو گرفتار کرنے سے برہ زہمزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عطیق لانگ سے جی عطیق اگاہ کیجئے گا اس وقت بستی جامرہ میں موجود ہیں میرے ساتھ کچھ متاثرین بھی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کے قاتل جو ملزمان تھے ان کی عبوری زمانت خارج ہونے کے باوجود بھی پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی مزید تفصیلات ان سے جانے گے جی میں ہون گیا ہم تھانے ہیں تھا انہیں کو تھیں کھاٹتے بلے بیٹے کھانے شانے کھمدے بیٹے ہیں انہیں کو ڈھکیا بھی کہیں سی میں کہ انہیں کو ڈھاکتا سی اون آکھے جو ہے تا میں میں ایسا ہے چاہاں تو ایسا ہے چاہاں میں خارج کر رہاں جے تک تو ٹوروڈا ٹوروڈا میں ہے تا جری کلا مرے ساں ہوا ہے تا بیسی میں کو بھینی میرے ہندے مندے بھی کٹھے سی میں آر پیو کو ڈی پیو کو ہی میں ہے تا تشویش تبدیلی دی دیتی ہے لیکن میری کوئی سنوائی کہنی تھی ہے ایس پی کو ہی دیتی ہے میری کوئی سنوائی کہنی تھی اے اگر سندو ہے تا بیٹھے سجا سندو ہوتا اے میڈ ہے تا پوتر تا قتل ہے تا گلے میں ہے تا خان نمبر دو ہے چھے تا پاتے میں خارج کر رہے تھا تو میرا کیا کر سکتی نہ معتل کروا سکتی نہ ڈیس میس کروا سکتی کلا میرے ہاتھیں چھے میں کوئی دھکے مارتے کٹ چھوڑے سی آکھتی تیرہ ایکسیڈنٹ بھی تھی سکتے کوئی ڈگیٹی لگ سکتے تو کتھیں بھی مار سکتی میں کلا ہی وستی ہے جا میں بیٹھا میرا کوئی رشتہ دار بھی کہنی نہ کوئی میرا قومی ہے مہربانی کرتے میں اپیل کرے نا اے جی پنجاب کو عثمان بوزدار کو وزیر آزم عمران خان کو چیف جیسے کو مہربانی کرتے میں غریب بندہ میں کو انصاف دیتا ہوں جے میرا عبداللہ ہے تا پوتر حک کو جھا او کو بے دردی نال میری اکھی دے سامنے گولی مار دیتے نے والوی میں کو انصاف نہیں ملدا انہیں دے گھروں ملد میں دے گھروں قتل ہوئی براماتے ساب شاید مور سنگل ہار چیزاں شہدہوی ملینینے کو جیرے اے نا لکھ دیں تے نا ہے تا انصاف ڈیویں دے نا میرے کپڑے خونہ لے لکھینے کپڑے مائکنے پین کچھ شایدے میری گالی نے سنتے میری ہننے کو کھٹو دے بلا دے کھانے کھویں دے بیٹھین جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا متاثرین کا کہنا ہے کہ پولیس سرہ سرہ ہمارے اس کے ساتھ نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید کی سی بی نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں روائل نیوز موسیقی